تو یہ لوگ ہیں جو آپ کو مسلمان بن کے دھوکہ دیتے ہیں بہائی ہیں اور یہ دوسرے جو ہیں یہ سارے مسلم اسطلاحات استعمال کر کے آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دینے کی کوششی کرتے ہیں آپ ان سے اب ایک بات ماؤر کر دوں کہ یہ ان سے ہمارا مناظرہ ہوا تھا دو ہزار بارہ میں چار گھنٹے سرگو دب ہیں میرے دو ساتھی ساتھ تھے بات کرنے کا اتفاق مجھے ہوا تو اس نے ایک آیت پڑی ان کے جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ سرگو دب ہیں جو شاید ان میں سے اب ایک اس تاریخ پہ آئے گا تو میں نے اس سے کہا اس نے ایک آیت پڑی تو جس نے خطاب اقتص کا ترجمہ کیا ہے اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب نے تو ایک آیت پڑی ہے جو دونوں سے یہ تھے تو اس کی پانچ آیتیں میں نے کہا جی پانچ آیتیں نہیں اس کی ایک سو تری سٹھ آیتیں آپ کی ایک سو تری سٹھ آیات سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ پرانے مجید منصوب ہو چکا ہے اسلام منصوب ہو چکا ہے حضور کی رسالت کی ایک سپائر ہی دیٹ ایک ہزار سال تھی وہ ایک سپائر ہو چکی ہے تو اب نیا نبی یہ بھاگا ہے تمہیں میرے موں کی طرف دیکھیں میں نے کہا جی وہ ایک سو تری سٹھ کا جواب لکھ کے لئے اگر آپ کہیں تو ایک ایک بات کر لیتے ہیں تو اس نے بات نہیں کی اس نے شاہ باش مجھا دی تھی بلا کے پاس اس نے تھپکی دی اس نے کہا بھی ٹھیک آپ نے محنت کی ہے لیکن یہ آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک سو تری سٹھ آیات آپ کے سامنے پڑھیں گے یہ تو آپ نے ان کا جواب کیا دینا جو میں نے اس کو دیا تھا وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ قرآن مجید حضور کو بھی سمجھ آیا تھا کہ نہیں اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا دو سو دس رویتیں ہیں ہمارے پاس جس میں حضور نے فرمایا اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نئی شریعت ہے نہ کوئی نئی امت ہے نہ کوئی نئی کتاب ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہتا ہے جی میں حدیثوں کو نہیں مانتا میں نے کہا آپ نے مانتے نہیں تو اپنی کتاب میں کیوں لکھیں میں نے کہا جی آپ نہیں مانتے تو آپ نے اپنی کتاب میں استدلاع کیوں کیا ہے تو آپ کو جو بھی آیتیں پڑ پڑ سنائیں کہ اب نئی نبوت جاری ہے یہ بہائی ہو یا کوکادیاں نہیں ہو یا کچھ بھی ہو تو اس سے یہی سوال کریں کہ کیا یہ قرآن مجید حضور کو بھی سمجھ آیا تھا کیونکہ انہی پر اترا تھا سب سے زیادہ سمجھ تو ان کو آیا تھا انہوں نے دو سو دس روایتوں میں فرمایا کہ اب میرے بعد اور ہر ہر مثال دیکھ حضور نے سمجھا کہ اب میرے بعد نہ کوئی نئی شریت ہے نہ کوئی نئی امت ہے نہ کوئی نئی کتاب ہے اب کوئی رسول یا نبی نہیں ہے اگر رسالت بھی باندھا ہے ان دونوں کا موقف کا فرق یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے رسالت باندھا ہے بہائیوں کا موقف یہ ہے کہ خاتم النبیین آیت کی وجہ سے نبوت باندھا رسالت جاری ہے کیونکہ رسالت باندھا ہونے کی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام جن پر قرآن مجید نازل ہوا تھا انہوں نے جس سے قرآن مجید سے جو سمجھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب کوئی بھی نیا دعوے دار نہیں آسکتا